مرکب اشاری مطلب جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے سمجھ بھی لیا ہے پریکٹس بھی کر لیے اسی حوالے سے ہم بات آگے کریں گے دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے اس کے فرق کو تو آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہ مشارون اللہ ہے یہ کتاب اور یہ جملہ ہے یہ کتاب ہے بسی طرح ہے موسیقی یہ فرق بھی اب آپ بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں یہ مورب اللہ ہونے کے وجہ سے مرکب اشاری ہے یہ نئی کتاب یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ مورب اللہ ہے تو ہم نے اس کو مشارون اللہ مانا اور وہی مرکب توصیفی جب نقرہ آیا تو ہم نے اس کو خبر مانا یہ نئی کتاب ہے اگر ہم کہیں اب اس کو کیا مانیں گے کتاب الولادی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے نہ تو اس پہ لام تعریف آسکتا نہ اس پہ تنوین آسکتی میرے مراد ہے مضاف سے کتاب اب اس کو ہم اس میں اشارہ اور مرکب اضافی کو مشارون اللہ مانے اور اس لحاظ سے ترجمہ کریں یا اس میں اشارہ کو مبتدہ مانے اور مرکب اضافی کو اس کی خبر مانے اور اس لحاظ سے ترجمہ کریں مسئلہ یہ ہے ابھی تک تو ہم مورب اللہ کے ذریعے پہچان لیتے تھے یہاں پہ آکے گاڑی اٹک جاتی ہے اس لئے کہ مضاف پر نہ تو لام تعریف آسکتا ہے نہ تنوین آسکتی ہے تو اس کا قائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم مبتدہ مانیں گے اور مرکب اضافی کو ہم خبر مانیں گے اب کیا ترجمہ ہوگا یہ لڑکے کی کتاب ہے ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ لڑکے کی یہ کتاب یعنی ہم کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو پھر کیا صورت ہوگی یہاں پہ تو بات ختم ہوگی ہے تو اس لئے اس کا طریقہ پھر یہ ہے کتاب الولدی ہادا یعنی اس میں اشارہ مرکب اضافی کے جب بعد آیا ہے تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے جواب صحیح نہیں آرہا ہے جواب صحیح نہیں آرہا ہے مضاف کی طرف مرکب اضافی کے بعد میں جب اس میں اشارہ آئے گا تو وہ مضاف کی طرف اشارہ ہوگا آپ کیا عام ترجمہ کریں گے اب یہ مرکب اشاری ہے یہ خبر ابنی ہے لڑکے کی یہ کتاب اس لئے کہ اشارہ ادھر ہے اور اگر ہم اشارہ لڑکے کی طرف کرنا چاہیں اس لڑکے کی کتاب بازہ ترمیان میں اب جو ہم نے قیدہ پڑا تھا کہ مضاف اور مضاف اللہ کے درمیان میں عام طور پر کوئی لفظ نہیں آتا اب اس قیدے کو توڑنا پڑے گا اس لئے کہ اور کوئی چارہکار ہے نہیں پہلے لگا کے ہم نے اسے مبتدہ بنا دیا آخر میں لگا کے ہم نے اسے مضاف کا اشارہ بنا دیا اب مضاف اللہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اور کوئی جگہیں نہیں بچتی سوائے اس کے کہ ہم درمیان میں لائیں کتاب آدل والدی اب یہ بھی مرکبے اشاری ہے اور ترجمہ ہوگا اس لڑکے کی کتاب یہ تین اصول ہم نے سکھے یہ اس طرح سے کتاب میں چونکہ نہیں لکھے ہوئے ہیں اذرا کاغذ کلم کھولیں میں ڈکٹیٹ کر رہا ہوں اور آپ لکھ لیں اور یاد کر لیں تو پھر آسانی رہے گی اتنی انگریزی تو آتی ہے نا یہ جملہ اسمیاں ہے یہ ایک کتاب ہے اب کیا ہوا استفام ہو گیا نا یہ کیا ہے یہ بھی استفام ہے لیکن ان دونوں استفام میں کوئی فرق یہ ہے کی کنجی ساری یہ ہے اگر یہ فرق سمجھ میں آگیا تو مسئلہ پھر کوئی نہیں سنس میں کیا فرق ہے کون پہلے آیا کون بعد میں آیا ہم بعد میں دیکھیں گے دیکھیں یہ نوٹ کریں what is this اس میں اصل بات یہ کہ لاعلمی کا اعتراف کے ساتھ علم کی طلب ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے بتاؤ یہی سنس ہے نا اس میں لاعلمی کا اعتراف ہے اور علم مانگ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اور اس میں کیا پوزیشن ہے علم کا اظہار ہے کہ میرے خیال میں شاید یہ کتاب ہے لیکن اس کی تصدیق مانگ رہے ہیں سوال دونوں میں ہے لیکن سوال میں فرق ہے ایک جگہ علم کی طلب ہے لاعلمی کا اظہار ہے دوسری جگہ علم کا اظہار ہے اور تصدیق کی طلب ہے انگریزی میں جب یہ سیچویشن ہو کہ لاعلمی کے اظہار کے ساتھ علم مانگا جا رہا ہو تو لفظ الہدہ ہے what لیکن جب دوسری سیچویشن ہو تو کوئی نیا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ ورب کو مقدم کر کے وہ استفعام کا مفہوم پیدا کر لیتے ہیں اردو میں کیا ہوتا ہے یہی ترجمہ ہوگا ہے نا دونوں کا کیا یہ کتاب ہے اور یہ کیا ہے معلوم ہو گیا کہ اردو میں دونوں سنس میں چاہے یہ والا استفعام کا سنس ہو چاہے یہ والا استفعام کا سنس ہو لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو مقدم مؤخر کیا جاتا ہے اس کو آگے پیشے کیا جاتا ہے انگریزی میں اس استفعام کے لیے الگ لفظ ہے اس کے لیے ورب کو مقدم کرنے کا طریقہ ہے عربی میں کیا ہے عربی میں دونوں سنس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں یہ بیوٹی ہے عربی کی اس کا ترجمہ کیا ہوگا احازہ کتاب یعنی پورا جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے اس میں بھی اردو میں بھی یہی ہے یہ کتاب ہے پورا جملہ اسمیہ ہے اس سے پہلے استفعام کا لفظ لگا ہوا ہے وہی پورا اس میں جملہ اسمیہ ہیں حازہ مبتدہ کتاب ان خبر اور اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے حرف استفعام اب اس بات کو نوٹ کریں اب آ اور حل کہنا چھوڑ دیں حرف استفعام لگا ہوا ہے میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ اسمیہ استفعام جتنے کتابیں دی ہیں یاد کر کے آئیں وہ سب اسم استفعام ہیں اب یہاں پر ماں اسم استفعام اور مبتدہ حازہ اسم اشارہ اور خبر جملہ مکمل ہو گیا ترجمے میں ہم آگے پھیل لگا دیں گے اور ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ اردو اور عربی میں جملہ اسمیہ کی ترتیب سیم ہوتی ہے دونوں میں مبتدہ پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے لیکن یہاں پہ اردو میں یہ ترتیب بدل گئی ہے کیا بعد میں آیا ہے جو مبتدہ ہے اصل میں اور جو خبر ہے یہ پہلے آگئی ہے اردو میں قانون ٹوٹا ہے عربی میں وہی قانون چل رہا ہے مبتدہ پہلے خبر بعد میں مہازہ من ہوا اب اردو کی وجہ سے ہمیں کراس ترتیب کرنا پڑے گا وہ کون ہے اب حرف استفام اور اسم استفام کا فرق سمجھ میں آگئے آپ لوگوں کے حرف استفام جو ہے وہ اگر جملے پر جملے اسمیہ پر داخل ہوگا تو جملے اسمیہ میں استفام کا مفہوم پیدا کر دے گا اگر مرکب پر داخل ہوگا تو مرکب ہی رہے گا وہ جیسے اب یہ اسم کا حمزہ جو ہے حمزت الوصل ہے لیکن آپ لوگوں کی سہولت کیلئے میں خلاف قیدہ اس کو پڑھوں گا اور بولوں گا اسم کا یہ مرکب اضافی ہے اس پہ حرف استفام آیا ہے تو یہ مرکب ہی رہے گا کیا تیرہ نام بات پوری نہیں ہوئی اب آگے خبر آئے گی کہ فلاں ہے اور دیکھیں ماں بھی اسم استفام پھر اسی مرکب اضافی پر آیا ہے لیکن اب یہ جملہ مکمل کر گیا ماں مبتدہ ہے اور اسم کا مرکب اضافی بن کر خبر بن رہی ہے اب ترجمہ ہوگا تیرہ نام کیا ہے اسماء استفام اور حرف استفام میں یہی فرق ہے کہ حرف استفام جو ہے وہ عام طور پر یہ جو ہے تصدیق طلب کرنے والا سنس اپنے علم کے اظہار کے ساتھ تصدیق طلب کرنے والے سنس میں عام طور پر وہ آ اور حل جسے ہم حرف استفام کہتے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے اور جہاں پر علم طلب کرنا ہے اپنی جہالت کے اطراف کے ساتھ وہاں پر عام طور پر اسم استفام استعمال ہوتا ہے اور وہ جملہ مکمل کرتا ہے آجی حرف استفام اور اسم استفام کا اصل میں فرق سمجھانا تھا آپ کو وہ آگیا سمجھ میں وہ گھر گھر کے دیکھ رہا ہوں مجھے خیریت ہے نہیں آیا سمجھ میں نہیں آگیا اچھا میں نے تو ابھی تک یہی دو پڑے ہیں لیکن سنا ہے منداغ نہیں کر رہا ہوں سنا ہے کہ اور بھی ہیں وہ ہماری جریسٹریشن سے ہم فیلال ہماری جریسٹریشن سے باہر ہیں چلیں جی اب مشک کرتے ہیں کتاب میں بس اتنا دیا ہوا ہے کہ حرف استفام ہیں اور وہ اسم استفام کل ہم نے اسم استفام اور حرف استفام کا فرق سمجھ لیا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اسم استفام جو ہے یہ مبتدہ بن جاتا ہے مبتدہ بن کے آتا ہے عام طور پر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسماء استفام آپ نے پڑھے ہیں اس میں دو اسم ایون اور ایتن ایتن ہے ایتن ہے ایتن ان کے علاوہ باقی جو اسماء استفام ہیں وہ مضاف الیہ بھی بنتے ہیں مضاف الیہ کی پوزیشن کیا ہے مضاف کے بعد آتا ہے اس صورت میں پھر یہ مرقب اضافی کا ترجمہ ہوگا جملہ مکمل نہیں ہوگا جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ من کتاب کیا ترجمہ ہوگا ہے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے کیوں میں نے یہی تو بتایا تھا آپ کو کہ یہ مبتدہ بنتا ہے مبتدہ پہلے آتا ہے یہ مبتدہ ہو گیا یہ اس کی خبر ہو گئی کتاب کس کی ہے اب یہ کتاب اب کیا ہے مضاف ہو گیا نا میں نے کہا تھا نا کہ مضاف کو پہچاننا سب سے آسان کام ہے دور سے پہچانا جاتا ہے جیسے اگر آدمیوں کو بھیڑ ہو اور کسی آدمیوں کو تلاش کرنا ہو تو بھیڑی میں گزنا پڑے گا ایک چہرے وہ غور سے دیکھنا پڑے گا لیکن اگر اس میں دو خاصیتیں ہوں میری طرح لمبا بھی ہو اور میری طرح گنجا بھی ہو تو دور سے پہچان لیں گے آپ کی یہ راہ مضاف جو ہے وہ لمبا بھی ہے گنجا بھی ہے نہ اس پہ لام تعریف ہوتا ہے اور نہ تنوین ہوتی ہے دور سے پہچانا جاتا ہے تو یہ مضاف ہو گیا اور یہ اب اس کا مضاف لہ ہو گیا حالت جرم کیوں نہیں آیا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسماء استفام جتنے ہیں ایون اور ایتن کے علاوہ سب مبنی ہیں اب یہ محلن یہاں حالت جرم ہے اب کیا ترجمہ ہوگا اب یہ مرکب ہے مرکب اضافی ہے اب یہ خبر نہیں ہے اب اس میں ہے نہیں لگے گا اور جو دو استثنہ کر لیے تھے ہم نے ایون اور ایتن یہ عام طور پر مضاف بن کے آتے ہیں بقیہ اسماء استفام جو ہیں مبتدہ تو سارے بنتے ہیں لیکن بقیہ اسماء استفام مضاف لہ بنیں گے عام طور پر اور ایون اور ایتن جو ہے یہ مضاف لہ بنے گا یعنی اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اب یہ اگر مضاف ہے تو یہ مضاف لہ ہے نا اس کا کیا معنی ہوئے کون سی کتاب ایتو مضاف اور اشاتی اس کا مضاف لہ ہے کون سی بکری یہ استعمال ہے ان کا مضاف مضاف اللہ میں تو کراس ترجمہ کرتے ہیں پھر اس میں کراس نہیں وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا نا کہ اس میں استفام میں ترتیب جو ہے وہ گربر ہوتی ہے نہیں سیدھی نہیں ہوتی گربر ہوتی مثال کے طور پر من کتاب ان مبتدہ خبر ترجمہ نجی تک کس کی کتاب ہے لیکن اردو معوری ہم کیا کہتے ہیں کتاب کس کی ہے ترتیب بگڑ گئی ترتیب اردو میں بگڑی اسی طرح سے یہاں پر ترتیب بگڑی ہے کون سی بکری سیدھی ہو گئی چور دوسرا جو آپ نے یاد کیا تھا کہ اسمہ استفام پر روف جارہ بھی داخل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے معنی میں کچھ تبدیلی آتی ہے اس میں خاص طور سے جب کسی اسمہ استفام پر لامزرلی داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدہ بنتا ہے جیسے من پر لامزرلی داخل ہوتا ہے لی من معنی میں کیا تبدیلی ہوئی کس کے لیے یہ وکبری یہ وکبری یاد کریں میں نے گھبڑ ہو جائے گی پھر میں نے اس لئے کہا تھا یہ دونوں وکبری یاد ہونی چاہیے کس کے لیے اور اس کے آگے اگر ہم کتابوں لگائیں تو یہاں پہ کوئی چینج آئے گا اور یہ سائلنٹ ہو جائے گا لی من ال کتابوں یہ مبتدہ ہے تو یہ کیا ہے خبر ہے لیکن کتابوں کیوں نہیں ہے ال کیوں لگا ہوا ہے خبر میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ عام طور پر خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے لیکن کوئی استثناء بھی تو پڑھا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں پہلا استثناء کیا پڑھا تھا ہم نے پہلا استثناء یاد کریں حالی فلام تو دوسرے استثناء میں بھی لگتا ہے پہلے میں بھی لگتا ہے وہ تو دوسرا استثناء ہے یہ اگر خبر اس میں صفت نہ ہو تو معرفہ آ سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ لازمان معرفہ آئے گی بلکہ پھر دونوں گنجائشیں بن جاتی ہیں نکرہ بھی آ سکتی ہے معرفہ بھی آ سکتی ہے وہاں پہ ہم نے کیا مثال دی تھی آنا مبتدہ یوسف و خبر حالانکہ یہ اس میں علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لیکن خبر بنا ہے جملہ پورا ہوا ہے کتاب کیا ہے اس میں صفت ہے ہاں جی تو پہلا استثناء یاد آ گیا کہ خبر اگر اس میں صفت نہ ہو تو وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے تو اب نوٹ کریں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں صفت نہیں ہے بلکہ اس میں ذات ہے اس لیے یہ معرفہ آ سکتی ہے تو لیمانیل کتابو یہ مبتدہ اور الکتابو اس کی خبر جملہ مکمل ہو گیا آگے ہے لگے گا کتاب کس کے لیے ہے اردو محورے کے حساب سے کریں گے تو پھر ہمیں کراس کرنا پڑے گا کتاب کس کے لیے ہے اور تیت اللہ ترجمہ میں مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کس کے لیے کتاب ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے لگانے کا ہے جملہ مکمل کرنے کا کس کے لیے ایک ہی بات اب تک جو باتیں بتائیں یہ سب کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور اب جو بات بتا رہا ہوں یہ آدھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور آدھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے میں نے سمجھ گئے بلیک بورڈ پہ میں چھوڑ دوں گا وہ بات میں آپ بلیک بورڈ سے نوٹ کر لی جائے گا اسماع استفام میں ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے کم وہاں پر اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں کتنا لیکن اس کے ایک معنی اور ہوتے ہیں کتنے ہی پھلے تو یہ بتائیں کہ ان دونوں معنی میں کوئی فرق سمجھ میں آرہا ہے آپ کے مفہوم کا ابھی میں لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں کتنا اور کتنے ہی اردو میں کیا فرق ہے یہاں پر کتنے ہی میں جو بات انڈر اسٹوڈ ہے بہت سارے تو جب یہ اس مفہوم میں آتا ہے کتنا تو ہم اس کو کہتے ہیں کم استفامیہ اور جب اس مفہوم میں آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کم خبریہ اب اس کو ذرا محابرے کے حساب سے سمجھ لیں یہ سیب کتنا ہے کیا مفہوم ہوا کہ کتنے کلو ہے یا کتنے عدد ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سیب کتنے پیسوں کا ہے یعنی اس کی قیمت کیا ہے یہ سارے مفہوم جو ہیں یہ کم استفامیہ کے ہیں وہاں ہم پوچھ رہے ہیں کہ سیب کی مقدار تعداد کتنی ہے یا وزن کتنا ہے یا قیمت کتنی ہے استفام ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ میں کتنے ہی سیب کھا بیٹھا ہوں اب کیا مطلب ہوا یعنی بہت سارے سیب کھا بیٹھا ہوں اب مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے تو وہاں پر ہم خبر دیتے ہیں وہاں پر استفام نہیں ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کم خبریہ اس کتاب میں کم خبریہ کو چھوڑ اس لیے دیا گیا اس میں پرابلم یہ ہے کہ کم خبریہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہمارے جو استاد ہیں حافظ احمد یار صاحب انہوں نے جب یہ کتاب بلکہ پہلا پرنٹ جو اس کتاب کا آیا تو اس میں دونوں تھے استفامیہ اور خبریہ دونوں تھے انہوں نے بہت تلاش کیا کہ کہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ اس کا استعمال مل جائے نہیں ملا تو پھر انہوں نے نکلوا دیا اور خیال یہ تھا کہ جب تیسرا حصہ مرتب کیا جائے گا تو اس میں کم خبریہ کے بیان آ جائے گا لیکن وہ تیسرا حصہ مرتب ہو گیا اور اس میں کم خبریہ کے بیان نہیں آیا اس لئے اب میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ جملے میں کم کو کس طرح پہچانا جائے کہ یہ استفام کے لئے آیا ہے جملے میں یا خبر دینے کے لئے آیا ہے اس کی پہچان بہت آسان ہے اتفاق ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ جملے استعمال کرنے سے پہلے کسی اسم کو چار پہلووں سے ایڈجس کرنا ہوتا ہے تو کم استفامیہ کے تین پہلو جو ہیں وہ پری ڈیٹرمنڈ ہیں یعنی تیشدہ ہیں حالت جنس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عدد اور وسط کم استفامیہ نصب میں ہوگا پہلی شرط واحد آئے گا دوسری شرط اور نکرہ آئے گا دو پیشے کیا نہیں ہے نکرہ کیا کیا چیز دو پیشے کیا نکرہ کیا اندر اگر رفع میں ہو تو نصب میں ہوگا تو کیا ہوگا ابھی تو یہ سمجھیں آپ کہ کم استفامیہ جو ہے وہ نصب میں آئے گا واحد آئے گا نکرہ آئے گا جیسے اگر ہم پوچھیں کہ یہ سیب کتنے کا ہے یعنی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور ہیں اتفاق سے سعودی عرب میں تو ہم کہیں گے کم درہمن ریالن یہ عدد والا مسئلہ نوٹ کریں اردو اور عربی کم میں فرق ہے اردو میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کتنا پیسہ جمع بولتے ہیں کتنے پیسے کتنا روپیہ نہیں کہتے کتنے روپے اردو محورے میں کم استفامیہ کے لیے جمع کا سیغہ بالعموم استعمال ہوتا ہے عربی میں واحد کا سیغہ استعمال ہوتا ہے کم دراہمہ نہیں کہیں گے اور نسب اور نقرہ کم خبریہ جو ہے حالت جر حدد کی کوئی خن کنڈیشن نہیں نقرہ خبریہ چکا چی하죠 چیل اب ان دونوں کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں کم درہمن کا مطلب ہے کتنے درہم اور آگے پھر سوال آئے گا کتنے درہم کا یہ ہے یا کتنے درہم تمہارے پاس ہیں تمہاری جیب میں کتنے درہم ہیں تم نے کتنے درہم خرج کیے کتنے درہم یہ سوال جو ہے یہ کم درہمن آئے گا اور کم درہمن کا مطلب ہے کتنے ہی درہم اور عام طور پر پھر اس کے بعد وہی خبر جو ہے وہ جملہ فیلیہ میں بن کے آتی ہے کتنے ہی درہم میں نے خرج کیے یعنی میں نے بہت سارے درہم خرج کر دیئے کتنے ہی درہم میں نے کمائے میں بہت سارے درہم کما چکا ہوں تو وہ درہمن اور یہ اگر استفامیہ کے لیے ہم کم درہ کیا کہیں گے جی درہمہ یہ وہ ہے غیر منصرف درہمو درہمہ درہمہ تو یہ غلط ہوگا لیکن اگر خبریہ کے لیے یہی ہم بات کہیں یہ حالت جرہ ہے تو یہ درست منا جائے گا مطلب یہ کہ کتنے ہی درہم اس کے معنی بھی ہیں کتنے ہی درہم اس کے معنی بھی ہیں کتنے ہی درہم اور کبھی کبھی کم خبریہ میں من بھی لگ جاتا ہے یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہی بات میں نے اس لیے آپ کو محنت کیے کہ قرآن مجید میں کم خبریہ کے استعمال زیادہ ہے اور زیادہ تر من کے ساتھ ہے کم من قریتن احلقنا ہا ہم کتنی ہی بستیوں کو وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا وہاں یہ سوال کہنا ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہلاک کر چکے تو کم خبریہ کے استعمال قرآن مجید میں زیادہ ہے درحل یہ تھے اسباق حصہ اول کے اللہ کا شکر ہے کہ آج حصہ اول ختم ہو گیا اب کل سے ہم فیل شروع کریں گے اس کی مشکیں کر لیں اب پاقی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اللہ کا نام لے کے ہم آج فیل کی ابتداء کر رہے ہیں اور فیل میں ہم نے جو کچھ سمجھنا ہے آگے چل کے جو کچھ پڑھنا ہے اس کی بنیاد ہوگی دو باتوں پر جو آج ہم نے سمجھنی ہے اگر جس نے یہ دو باتیں آج صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیں نمبر ون اور نمبر ٹو جس نے ان دو باتوں کی اچھی طرح پریکٹس کر لیں مشک کر لیں وہ آگے چل کے سکھی رہے گا جیسے اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ چھتیس شکلوں کو آپ بوجھ نہ سمجھیں چھتیس شکلوں کی جو زیادہ مشک کرے گا وہ آگے چل کے آرام میں رہے گا اس کا تجربہ اب آپ لوگوں کو ہو چکا ہے اسی طرح سے آج جو دو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کی مشک کرنے پر آگے کا انحصار ہے پہلی بات سمجھنے کے لیے دیکھیں بورٹ پہ تین گروپ ہیں الفاظ کے علم معلوم عالم تعالیم علامت معلم معلمات علام علام علوم علماء اسی طرح سے دوسرا گروپ ہے پھر یہ تیسرا گروپ ہے ہر گروپ میں کچھ حروف ہیں جو کامن ہیں کامن سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف لازمن اس گروپ کے ہر لفظ میں ریپیٹ ہوئے ہیں ان کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ ذہین لوگ ہیں وہ اس پہ نظر ڈال کے ہی نکال دیں گے کہ یہ حروف جو ہیں یہ ریپیٹ ہوئے ہیں لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر لفظ الگ الگ جیسے پہلا لفظ ہے علم این لام مین دوسرا لفظ ہے معلوم مین این لام واؤ مین اس طرح سے کر کے ورٹیکل لکھ لیں اور پھر چیک کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سا حرف ہے جو لازمن ہر لفظ میں ریپیٹ ہوا ہے اور یہ ایکسرسائز اس گروپ میں کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے ہر لفظ میں یہ تین حروف ہیں این لام مین جو ہر لفظ میں ریپیٹ ہوئے ہیں باقی کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو دو چار میں ریپیٹ ہوا ہوگا تو کہیں میس ہو گیا ہوگا جیسے مین کا لفظ بہت ریپیٹ ہو رہا ہے مؤلم مؤلمات معلوم لیکن باقی میں دیکھیں تو ریپیٹیشن نہیں ہے اچھا میم تو ہے میم تو اس میں شامل ہے واو ہے علف ہے اور حروف جو ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں اسی طرح سے جو دوسرا گروپ ہے اس کو جب آپ اس حساب سے چیک کریں گے تو آپ کے سامنے جو بات آئے گی وہ یہ زعاد را اور با یہ کومن حروف ہیں ہر لفظ میں اس گروپ کے ہر لفظ میں اور تیسرا گروپ جو آپ چیک کریں گے تو پتہ لگے گا کہ اس میں قاف دال را یہ تین حروف ہیں جو سارے لفظوں میں کومن ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے 99% الفاظ کی بنیاد کسی نہ کسی تین حرف پہ ہوتی ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں یہ ایک درخت ہے جس میں پھر شاقیں وارہ نکلی ہوئی ہیں یہ پورا درخت جو کھڑا ہے وہ اپنی جڑ پہ کھڑا ہے اور اس درخت کے جو جڑ ہے وہ تین شاقوں والی ہوتی ہے روڈس کہہ لیں آپ اسے آج کر یہ لفظ خاصا مستعمل ہے تو عربی زبان کے تقیباً 99% الفاظ کا ایک جڑ ہوتی ہے کچھ روڈس ہوتی ہیں اور وہ تین حرفی ماددوں پر مشتمل ہوتی ہیں تین حرف ہوتے ہیں ایک پرسنٹ یا ایک پرسنٹ سے بھی کم الفاظ ایسے ہیں جن کی روڈ جو ہے وہ چار حرف والی ہوتی ہے بس جن الفاظ کے روڈس جو ہیں تین حرف والے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سلاسی اور جن الفاظ کے جوڑ جو ہے وہ چار حرف والی ہے وہ کہلاتے ہیں ربائی ہم نے صرف سلاسی پڑھنا ہے ربائی اس کورس میں شامل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ربائی کے الفاظ ویسے ہی بہت کم ہیں اور ان میں سے بھی چند گنے چنے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں تو اس کے لیے اتنی مشقت کرنا کہ وہ سارے قائدے اس کے یاد کیے جائیں بہتر یہ ہے کہ جب کوئی ربائی کا لفظ آئے گا قرآن مجید میں تو ہم آپ کو اس کے معنی بتا دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ یہ ربائی ہے that's all پھر ہم آگے چلیں گے تو ہمارا جو سارا کنسٹریشن ہے وہ سلاجسی پہ ہوگا یہ جو تین حروف ہیں جن کو ہم روٹس کہہ رہے ہیں عربی گرامر میں ان کو ہم کہتے ہیں مادہ یعنی اب ہم ٹیکنیکل زبان میں بات کر سکتے ہیں کہ عربی زبان کے ننانوے فیصد الفاظ کا ایک سح حرفی مادہ ہوتا ہے تین حروف کا ایک جڑ ہوتی ہے روٹس ہوتے ہیں کیا بات ہے سارا اللہ پرسی اچھا جی تو عربی زبان کی ایک خصوصیت جو ہم نے سمجھی ہے اب اس کو ہم ٹیکنیکل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ننانوے فیصد عربی زبان میں الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا ایک سح حرفی مادہ ہوتا ہے تین حروف ہوتے ہیں جو لازمان اس لفظ سے بنے ہوئے تمام الفاظ میں استعمال ہوں گے ہاں کچھ مزید آگے چل کے مزید الفاظ حروف کا اضافہ بھی ہو جائے گا لیکن وہ تین حروف نہیں نکلیں گے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کوئی خاص مفہوم دینے والے الفاظ ایک ہی سانچے میں ڈھلتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈائی کاسٹ ہو جاتی ہے ایک سانچہ بن جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم ایک ڈائی بنوا لیں جس میں سے شیشی کی شکل اندر بنی ہوئی ہے اب کسی بھی پلاسٹک کا مادہ آپ پگلا کے اس ڈائی میں ڈالیں گے تو اس میں سے شیشی بن کے ہی نکلے گی تو اسی طرح سے عربی زبان میں ایک سسٹم یہ ہے کہ کوئی خاص مفہوم دینے والے کسی بھی فیل کے کسی بھی مفہوم کے الفاظ ہوں گے وہ اسی سانچے میں ڈھلیں گے اسی ڈائی میں کاسٹ ہوں گے مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی کام کو کرنے کا مفہوم دینے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی خاص ساخت ہے جیسے کاتبن لکھنے والا اس میں کاف تابہ مادہ ہے لکھنا اور اس فیل کو کرنے والا یعنی لکھنے والا ظالم ظلم کرنے والا راہم رحم کرنے والا حاسبن حساب لینے والا کامن فیچر کیا ہے ان تمام مفہوم میں جس فیل کا جس کام کا ذکر ہو رہا ہے وہ کام کرنے والا تو ان تمام الفاظ میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ خاص سانچے میں یہ ڈھلے ہوئے الفاظ ہیں تمام الفاظ جو ہیں وہ اسی سانچے میں ڈھل کے نکل رہے ہیں اور وہی مفہوم دے رہے ہیں اب ہم لوگ کے لئے تو یہ کام بہت آسان ہو گیا مگر سلام کرنا پڑتا ہے اپنے علماء کرام کو جنہوں نے عربی گرامر مرتب کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ زبان پہلے گرامر پہلے مرتب نہیں ہوتی پہلے زبان بجود میں آتی ہے پھر کولمبس لوگ نکلتے ہیں تلاش میں وہ جو ہمارے علماء کرام تلاش کرنے نکلے تھے ان کو سلام کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اس فیچر کو ایڈنٹی فائی کیا سب سے بڑا کمال تو ان کا یہ اور یہ تو صرف ایک ہے بے شمار الفاظ آگے چل کے ہم پڑیں گے کہ انہوں نے اس فیچر کو ایڈنٹی فائی کیا نمبر ون اور نمبر ٹو اس فیچر کو ایکسپلین کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اجات کیا اس پر تو طبیعت آشش کرو اٹھتی دیکھیں اگر یوں سمجھانا ہوتا کہ کسی مادے میں جو بھی فیل ہے جو بھی کام کا ذکر ہے اس کام کو کرنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو پہلے حرف نمبر ایک پر زبر لگاؤ پھر الف کا اضافہ کرو پھر حرف نمبر دو پر زیر لگاؤ اور حرف نمبر تین پر تنوین زمہ لگاؤ تو یہ ایکسپلینیشن بھی کتنا مشکل ہے اس ایکسپلینیشن کو یاد رکھنا وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا انہوں نے اس کی ترقیب یہ نکالی کہ بات فیل کی ہو رہی کسی لفظ میں جس فیل کا ذکر ہے اس فیل کو کرنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو اب ڈائی کس طرح کاسٹ ہوگی انہوں نے کہا کہ پہلے ہر 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 کسی لفظ کسی لفظ پر زیر لگانی ہے لام کلمے پر تنوین ازمہ دینی ہے کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ فائلن کی ڈائی میں اس کو کاسٹ کرو بیوٹی یہ ہو گئی کہ اب فا پر فتحہ ہمیں خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے علیف کا اضافہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے این کی کسرہ لام کی تنوین سب فائلن جب ہم بولیں گے تو اب حرکات ڈیفائن کرنے ضرورت نہیں ہے حرکات جو ہیں حرکات اور ایراب جو بھی ہیں وہ سب خود بخود ڈیفائن ہو جاتے ہیں تو یہ جو انہوں نے اس کا حل نکالا ہے اس پہ واقعی سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت پہ اور اب وزن دیا ہوا ہو اس کو ہم وزن کہتے ہیں وہ تین حروف کو ہم نے مادہ کہا تھا اور یہ جو ڈائی جس میں وہ الفاظ کاسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم وزن کہتے ہیں وزن دیا ہوا ہو تو کوئی بھی سیحرفی مادہ ہم بڑے آرام سے اس میں کاسٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہی لے لیں فائلون کا وزن اب مادہ ہمیں دیا جائے کہ بھائی زہاد را با کو اس وزن پہ ڈھالو تو ہم کیا کریں گے کہ فا کی جگہ زہاد لائیں گے آین کی جگہ را لائیں گے لام کی جگہ با لائیں گے سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ٹو اس وزن میں جو بھی حرکات ہیں ان کو نہیں چھڑیں گے وہ ایز اٹیز رہیں گے جو بھی ایڈیشنل حروف آئیں گے وہ بھی ایز اٹیز رہیں گے ان پر اگر کوئی حرکات ہیں تو وہ بھی ایز اٹیز رہے گی تو فا کی جگہ زہاد لانا ہے اس پر یہی فتح آئے گی علف کا اضافہ ہوگا آین کی جگہ را لانا ہے اس پہ کسر آ جائے گی لام کی جگہ با آئے گی اور اس پہ تنوین آئے گی غاربن مارنے والا ضربن مانے مارنا غاربن مانے مارنے والا اور اگر یہ مفہوم پیدا کرنا ہو کہ جس فعل کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس کام پر جس پر اثر ہو تو اس کے لئے انہوں نے وزن موجود تھا پہلے سے تلاش کیا مفعولن وہی مادہ اگر ہم مارا ہوا کرنا ہے تو اب کیا ہوگا دیکھیں فا کی جگہ زواد آئے گی آین کی جگہ را آئے گی لام کی جگہ با آئے گی میم اضافی ہے یہ ایزیٹیز رہے گا اس کی فتحہ برقرار رہے گی واؤ اضافی ہے یہ ایزیٹیز رہے گا اس کی علامت سکون برقرار رہے گی اور فا آئین لام پہ جو بھی حرکات یا سکنات ہیں وہ ایزیٹیز رہیں گی نو چینج تو مین زبر آگیا فا کی جگہ اب زواد اور اس پہ سکون آئین کی جگہ را اور اس پہ زمہ واؤ ایزیٹیز آئے گا سکون لام کی جگہ با اور اس پہ تنوین مغربن مارا ہوا یہ دو وزن جو میں نے آپ کو بتائیں یہ بہت آسان ہے آسان اس لیے کہ اردو میں بے تہاشا مستمیل ہیں اس لیے آسان ہے دیکھیں یہی بتایا ہے نا کہ جو بھی سے حرفی مادہ دیا جائے گا اس کے پہلے حرف کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ دوسرے حرف کو کہتے ہیں این کلمہ تیسرے حرف کو کہتے ہیں لام کلمہ وزن ہم دیتے ہیں فا این اور لام کے حساب سے تو فا کی جگہ پہلا حرف این کی جگہ دوسرا حرف اور لام کی جگہ تیسرا حرف اور وہی کیا ہے ہم نے تو یہ وزن جو ہیں یہ تو بہت مستمیل ہیں اردو میں اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے لیکن آگے چل کے کچھ ایسے عوضان آئیں گے جو درہ ٹف ہوں گے تو اس کے لیے اس وقت کی پریکٹیش اس وقت اگر آپ نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ یہ تو بہت آسان ہے یا ان اسٹیپس کو انوالو کیے بغیر آپ نے اندازے سے لکھ دیا تو پھر آگے چل کے آپ کو پرابلم آئے گی اس لیے اس وقت آپ کو اگر آسان نظر بھی آتا ہے تب بھی ان اسٹیپس کو انوالو کر کے اوپر لکھیں جو بھی وزن دیا جا رہا ہے اور پھر سائیڈ میں مادہ لکھ کے فا این لام کو چینج کریں اضافی حروف کو رکھیں حرکات و سکنات کو منٹین کریں تھوڑی سی پریکٹیس کرنے کے بعد اگر آپ لوگ اس پریکٹیس کو چھوڑ بھی دیں گے اور اپنے سنس کے حساب سے آپ ڈالنا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی پرابلم نہیں آئے گی اس لیے کہ آگے چل کے چونکہ یہ سسٹم یہ طریقہ آپ کو آ جائے گا آگے چل کے کوئی کمپلیکیٹڈ وزن اگر آئے گا بھی اور اس میں آپ کا ذہن الجھے گا بھی تو آپ فوراں اسی طریقے کو اپلائی کر کے اسے سمپلیفائی کر لیں گے یہ وزن لیمٹیڈ ہیں کوئی کے زیادہ ہیں کافی وزن عربی عدب میں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ویسے بھی مطلب یہ کہ عربی عدب میں بھی وزن بہت زیادہ ہیں لیکن زیادہ تر استعمال ہونے والے اوزان خاصے کم ہیں زیادہ تعداد ایسے اوزان کی ہے جو بہت ریئر ہیں اور کوئی جب بہت ٹاپ کلاس کی شاعری کرے عربی میں یا ٹاپ کلاس کا کوئی نصر لکھنا چاہے تو پھر وہ اپنی علمیت دکھانے کے لیے وہ اوزان لے تلاش کر کے لاتے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ قرآن مجید تک محدود ہے تو عربی زبان میں بھی جو اوزان زیادہ مستعمل ہیں ان کا بھی ایک پورشن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور ہماری سٹڈی جو ہے وہ محدود ہوگی انہی اوزان تک جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اور جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں جیسے ربائی ہم چھوڑے جا رہے ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے مطلب بہت زیادہ اوزان نہیں ہے تھوڑے ہیں دوسری مش جو ہونی چاہیے ایک تو مش یہ ہو گئی کہ وزن معلوم ہو تو جو بھی مادہ کہا جائے اس وزن میں ڈھالو ہم ڈھال لیں ورڈ کاس کر لیں اس میں ہم سے غلطی نہ ہو اور دوسری مش یہ ہونی چاہیے کہ اگر لفظ ہمارے سامنے ہو اور اس کا سحرفی مادہ ہمیں پتا ہو تو ہم اس کا وزن بھی نکال سکیں مثال کے طور پر ایک لفظ ہے مکاتیبو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا مادہ جو ہے وہ ہے کاف تا اور با اب اس کا وزن نکالنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کاف یہ ہے اس کی جگہ آپ فا لے آئیں تا ہے اس کی جگہ آپ این لے آئیں با ہے اس کی جگہ آپ لام لے آئیں باقی حروف جو ہیں وہ ایز ایز رہیں گے ان کی سیکویںس بھی وہی منٹین کرنی ہے ان کی حرکات و سکنات بھی ایز 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 منٹین کرنی ہے تو مین پہ فتحہ ہے اور کاف کی جگہ فا آیا ہے اس پہ کیا ہے فتحہ ہے اور علف اضافی ہے این کے نیچے قسرہ ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے اور پھر لام با کی جگہ لام لانی ہے اور اس پہ زمہ لانی ہے کیا وزن منا مفاییلو یہ دو پریکٹس سر یہ اس کا کیا مطلب ہوگا مفاییل مطلب یہ مطلب آگے چل کے جب یہ وزن پڑھیں گے تب بہتر طریقے پر سمجھ پائیں گے آپ فلال یہ سمجھنے کہ یہ جمع مقصر کا ایک وزن ہے اس میں بھی ایک خاص مفہوم ہے وزن میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے علماء نے یہ ایڈنٹفائی کیا تھا کہ کچھ الفاظ ایک خاص سانچے میں ڈھل کے بنتے ہیں اور وہ خاص مفہوم اگر دینا ہو تو اسی سانچے میں وہ اس ورب کا اس فیل کا تین حرفی مادہ ڈھال دیں وہ مفہوم پیدا ہو جائے گا جیسے ضربن کے معنی ہے مارنا مارنے والے کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو وہ فائلن کا وزن انہوں نے نکال لیا وہ سانچہ ڈیفائن انہوں نے اس طرح سے کیا ہے بجائے اس کے کہ نمبر ون ٹو ٹھری کہتے انہوں نے پہلے حرف کو فا کلمہ کہا درمیانی کو این کلمہ کہا اور آخری کو لام کلمہ کہا اور جو اضافی حروف ہوتے ہیں وہ ایز ایز رکھ کے وہ اس کو بول دیتے ہیں فائلن مفعولن مفائیل مفائیلو یہ سب وزن ہے تو اس وقت تو ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ جو بھی وزن دیا ہوا ہو اور کوئی سحرفی مادہ دیا ہوا ہو تو ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو کنورٹ کر لیں اس میں ڈھال لیں اور کوئی لفظ دیا ہوا ہو اور سحرفی مادہ بتا دیا جائے کہ یہ سحرفی مادہ ہے تو اس کی مدد سے ہم اس کا وزن نکال لیں اب یہ ڈیفرنسز ہیں تھوڑے تھوڑے یہ بھی ایک وزن ہے